بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل ساتھ اترام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم قرآن مجید کے آج انتیسویں پارے کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور جو سفر ہم نے آج سے پچیس دن پہلے شروع کیا تھا آج اللہ کے فضل سے وہ اختتام کے قریب ہے کل اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ تکمیلِ قرآن کی تقریب ہمارے مسجد میں اور ہمارے ساتھ آپ جو پورا مہینہ رہے قرآنِ مجید سنتے رہے قرب و جوار میں تو ان سب کی شمولیت کے ساتھ دعاوں کے ساتھ انشاءاللہ یہ اختتام پذہر ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے کی اور قرآن کے ساتھ اپنا فکری اور عملی گہرا تعلق قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ لوگ جو ہمارے ساتھ شامل رہے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے تو آج ایک صورت ہم نے کل جو دیکھی تھی صورہ ملک کی پہلی صورت تبارک اللہ زی اس کے علاوہ آج دس صورتیں ہم انتیس پارے کی سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور ان کا کمبینیشن کچھ یوں ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن مجید کی سات منازل میں سے ساتویں منزل کا آغاز ہو چکا اور اس منزل کی پینسٹھ ٹوٹل صورتیں تھیں جن میں سے آج کے بعد تقریباً سنتی صورتیں باقی رہ جائیں گی ورنہ آج الحمدللہ ہماری دس صورتیں اور گزشتہ کل میں نو صورتیں اور اس سے متصل پچھلے دن میں چھے اور پھر تین کے کمبینیشن سے ٹوٹل ہماری پینتی صورتیں جو ہیں پینسٹھ وہ مکمل ہو جائیں گی آج ہماری جو دس صورتیں ہیں ان کا امتزاج کچھ یوں ہے کہ نو صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں اور صرف ایک صورت مدنی ہے مکی صورتوں میں چونکہ اقائد کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے اس لیے توہید باری طالع کا اس بات اور آقا کریم علیہ السلام کی رسالت تامہ اس کی اوپر اقلی نقلی دلائل اور باس باد الموت مرنے کے بعد دوبارہ زندگی برزخ کی اور معاشر کی یہ ان ساری مکی صورتوں کا موضوع ہے اور خصوصیت کے ساتھ ایک بات زیر میں رکھنے والی ہے جو ہم پہلے دن سے ریوائز کرتے آئے ہیں کہ یہ جو قرآن ہم اپنے نصف ثانی کا پڑ رہے ہیں پندرمیں پارے کے بعد کا تقریباً یہ وہ قرآن ہے جو اپنے نزول اور مزاج کے اعتبار سے پہلے نازل ہوا اور جو ہم نے پہلے پڑا وہ آقا کریم علیہ السلام کی حیات ظاہری میں جو مدنی زندگی تھی ہجرت کی بات کی ہم نے اس کے اندر اس کو نازل ہوتے دیکھا اور اس کی آقامات پڑے تو ان صورتوں میں ہم جا بجا دیکھیں گے چونکہ آقا کریم علیہ السلام نے جس نبوت اور رسالت تامہ کا اعلان فرمایا تھا مکی زندگی میں جو آپ کی ابتدائی نبوت تھی اعلان نبوت کے بعد کا زمانہ اس میں آپ کو بہت سارے اعتراضات کا سامنا کرنا پڑا تو آج جو صورتیں آپ اور میں پڑیں گے ان میں جتنے ذات رسالت امام کے اوپر اعتراضات ہیں اللہ نے ان کو رفع فرمایا ہے تو جو پہلی صورت ہے وہ صورت کلم ہے نون وال کلم ہے تو حروف مقتعات سے شروع ہوتی ہے یہ مکی صورت مبارکہ ہے اس کی باون آیات ہیں اور یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم کے اوپر جتنے اعتراضات سے ان کو رفع فرمایا ہے اور جو آقا کریم علیہ السلام کی اوپر اعتراض تھا کہ ماذا اللہ آپ مجنو ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر قسم اٹھا کر فرمایا کہ اے حبیب مکرم آپ اللہ کی نعمت سے بلکل بھی مجنو نہیں ہیں آپ اخلاق کریمانہ کے اعلی مقام پر فائز ہیں اور یہ جو آپ کے اوپر افترابازی کرتے ہیں یہ یقیناً اپنا انجام بھی دیکھ لیں گے اور اللہ آپ کے مشن کو جس اروج اور آج اور بلندی سے نوازے گا یہ اس وقت بھی ان چیزوں کو دیکھ لیں گے تو پہلی جو سولہ آیات ہیں سورہ کلم کی وہ آقا کریم علیہ السلام کے اوپر جو اعتراضات ہیں ان اعتراضات کے جوابات ہیں خصوصاً یہاں پر دس خامیہ گنوائی گئی ہیں منکرین حق کے جو آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر اعتراضات تھے ان حوالے سے اور اس شخص کو جو حضور کے بارے میں لافظنی کرتا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس کی طرف توجہ نہ دینے کا آپ کو حکم فرمایا اور اس کو معاشرے کا بدترین فرد کہا گیا اور وہ ولید بن مغیرہ تھا آیت نمبر سترہ سے لے کر آیت نمبر تیتیس تک یمن کے علاقے سن آ کے ایک نیک اور خدا ترس آدمی کے دو بیٹوں کا تذکرہ ہے جن کا باپ تو بڑی صدقہ خیرات کیا کرتا تھا لیکن اس کے بیٹے صدقہ خیرات اور غربہ کا حصہ نکالنے سے بچنے کے لیے اپنا جو باغ کا پھل ہے اس کو مو اندھیرے اتارنے کی طرف جب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا باغ تو وہاں پر جو ہے وہ ہے نہیں اور اس کا جو پھل اور چیزیں ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں تو یہاں عبرت کے لیے جو لوگ دنیا داری میں ملوث ہو جاتے ہیں اور دین کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ہدایت کے لیے یہاں پر باغ والوں کی مثال قائم کی ہے اور یہ آیت نمبر سترہ سے لے کر تیتیس تک سترہ آیات اس کا قصہ ہے اور مکی صورتوں کے مضامین کی طرح اس صورت کے جو آخری مضامین ہیں وہ اس کا خطبہ ہے اختتامی جو آیت نمبر چونتیس سے لے کر آیت نمبر اٹھالیس تک ہے اور اس میں متقین کا تذکرہ ہے اور متقین کا جو انجام ہے وہ یقینا جنت النعیم میں ہوگا اور جو مشرقین اور کفار ہیں ان کو ان کے شریکوں کے ساتھ جب بلایا جائے گا تو یہ مشرق خود بھی آجز آ جائیں گے اور جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا تھا وہ بھی یہاں پر آجز آ جائیں گے تو مکی صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی اللہ نے اپنے حبیب کریم کو حکم فرمایا فَسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكْ مَابُوبْ اپنے رب کریم کے حکم کے ساتھ آپ صبر فرمائیے تو پتا چلا کہ صبر جو ہے یہ ہر مکی صورت میں نبی کریم علیہ تحیت و سنہ کو ایک نصیت اور وسیعت کے طور پر اس کا حکم فرمایا گیا ہے یہاں پر ایک اور بات بڑی غور طلب ہے اور سمجھنے والی ہے اور وہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو صبر کرنے کا حکم ہے اور آپ کو حضرت یونس علیہ السلام جو صاحبِ حوت ہیں ان کی طرح نہ ہو جانے کا حکم فرمایا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے ہم ایک پچھلی صورت میں پڑھ آئے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم کے بغیر اپنی بستی سے نکلے کشتی میں سوار ہوئے اس کشتی میں قرآن دازی ہوئی اور پھر آپ کو سمندر کی نظر ہونا پڑا وہاں پر آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے وہاں آپ کی مشہور و معروف ہم نے دعا دیکھی تھی لا الہ الا انت سبحانہ کہنی کنتو من الظالمین تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت اور حکم کے بغیر اپنے علاقے سے لوگوں سے تنگ آ کر نکلے تھے یعنی میرے جو پیغمبر ہیں یونس ان کی طرح آپ نہ ہو جائیں کہ وہ اپنے رب کی اجازت کے بغیر اپنی سرزمین سے نکلے تھے تو ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا تو حبیبِ مکرم آپ نے مکہ نہیں چھوڑنا جب تک ہماری اجازت نہ ہو تو یہ بنیادی طور پر اس کی کچھ آئیات ہیں دوسری آج کی صورت جو ہمارے نساب میں شامل ہے وہ ہے سورہ حاق کا سورہ حاق کا جو ہے یہ واقعہ ہونے والی چیز کے حوالے سے ہے جو حقیقت کا مفہوم رکھتی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے حقیقت میں ہونے والا واقعہ وہ ہو کر رہے گا اور تجھے کیا پتا کہ وہ واقعہ ہونے والا معاملہ ہے کیا یہ نہیں یہ قربے قیامت اور قیامت کی گھڑیوں کی بات ہے پہلی تین آیات کا مفہوم یہ ہے اس کی ٹوٹل باون آیات مبارکہ ہیں اور جنت اور دوزخ اس صورت کا مرکزی موضوع ہے اس کی آیت نمبر دو سے لے کر آیت نمبر چار سے لے کر آیت نمبر بارہ تک اللہ نے پانچ سابقہ نافرمان قوموں کا تذکرہ کیا ہے اس میں ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے تاکہ ساری صورتوں کا بائی ڈائی ویو ہم کر لیں قوم سمود کا تذکرہ ہے قوم آدھ کا تذکرہ ہے اور وہ جس سر سر ری اور ہواوں کے ساتھ وہ ہلاک کیے گئے اس کا تذکرہ ہے ان کے اوپر سات راتیں اور آٹھ دن جو عذاب آیا اس کا تذکرہ ہے فیرون کا تذکرہ ہے اور فیرون کے علاوہ یہاں حضرت سالی علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے اور حضرت نو علیہ السلام کے جو پانی کی تغیانی ہے اس کا تذکرہ ہے گویا کہ آیت نمبر بارہ تک پانچ سابقہ نافرمان قوموں کا تذکرہ کر کے اہل مکہ کو الٹ کیا جا رہا ہے کہ میرے حبیب مکرم کے جو اشاعت اسلام کے لیے تبلیغی مشن ہے اس کے دست و بازو بنو بجائے اس کے کہ میرے حبیب کریم کے راستے میں تم رکابٹیں کھڑی کرو اور روڑے اٹکاؤ آیت نمبر تیرہ سے لے کر آیت نمبر سینتیس تک آوالے قیامت کا تذکرہ ہے اور سور پھونکنے کا تذکرہ ہے ہم نے پیچھے کچھ صورتوں میں دیکھا تھا کہ قربے قیامت دو دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سور ہے کیا سعاد واؤ اور رے سور حدیث مبارکہ میں ایک بانسری اور ایک پھونکنی کی طرز کی کوئی چیز ہے جس کو تشویح کے طور پر امت کے سامنے رکھا گیا حضرت اسرافیل اس کے اندر پھونک ماریں گے تو ایک دفعہ پوری کائنات ختم ہو جائے گی پھر جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے کیسے نکلیں گے کل اور پرسوں والی صورتوں میں ہم نے پڑا تھا اللہ فرما رہا ہے جیسے آج کل بلکہ ہم پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں کہ ٹڈی دل جو لشکر ہیں وہ کس طرح گھومتے پھر رہے ہیں اور سندھ اور پنجاب بلوچستان کے تقریبا کو سکسٹی کے قریب جو ازلا ہے وہ اس سے متاثر ہیں تو اللہ فرما رہا ہے تم قبروں سے ایسے نکلو گے جیسے ٹڈیاں اپنی حالت کو خراب کیے ہوئے کہیں اڑ کے جاتی ہیں تم اللہ کے حکم پہ جب سور پھونکا جائے گا تو اپنی قبروں سے یوں نکلو گے تو آوالے قیامت کے تذکرے پر یہاں تیرہ سے لے کر سنتیس نمبر تک آیات مبارکہ موجود ہیں جنتیوں کا تذکرہ ہے ان کے کھانے پینے کا تذکرہ ہے نام اعمال کے دائیں ہاتھوں میں پکڑائے جانے کا تذکرہ ہے اور یہاں پر دزکیوں کا تذکرہ ہے دزکیوں کو جو مشروبات پلائی جائیں گے ان کا تذکرہ ہے اور پھر اللہ نے قسم اٹھا کر اس صورت کے اختتامی خطبے میں آپ نے حبیب کریم کو تسلی دی ہے کہ وما ہوا بقول شائر یہ جو کلام ہے قرآن مجید یہ کسی شائر کا کول نہیں ہے ولا بقول کاہن اور نہ ہی کسی کاہن اور جھوٹھی قسمت بتانے والے کا یہ کول ہے یہ تو اللہ تبارک وطالع کا کلام ہے اور تنزیل من رب العالمین اس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے اور وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَتُ لِلْمُتَّقِينَ اس سے اگر کوئی ہدایت پاسکتا ہے تو وہ وہ بندہ ہے جو اپنا دامن رحمت کھول کے آئے گا اور اللہ تبارک وطالع اپنی رحمتوں اور اپنی نعمتوں سے اور اپنے حبیب کریم کی رحمت للعالمینی کے طفیل اس کے دامن کو ہرا کر دے گا اس کے بعد سورہ معارج ہے یہ بھی مکی ہے اس کی چوالیس آیات مبارکہ ہیں اور معارج کا تذکرہ اس کی پہلی تین آیات مبارکہ کے اندر چونکہ موجود ہے اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام ہی معارج ہے اور اس کے جو مضامین ہیں اس کی پہلی اٹھارہ آیات وقوع قیامت کے اوپر مشتمل ہیں کہ قیامت آئے گی اور ساتھ ہی جن لوگوں نے قیامت کو جھٹلایا ان کا تذکرہ ہے اور قیامت کو جھٹلانے پر اللہ نے جو اپنے حبیب کریم کو تسلی دی ہے اللہ نے یہ پہلی اٹھارہ آیات میں ان تین چیزوں کو اپنا موضوع بنایا ہے اور پھر یہ بھی ذکر کیا گیا کہ جو قیامت کا دن ہے وہ کتنا ہوگا کانا مقدار ہو خمسین الف سنہ وہ پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا قیامت کا دن اللہ نے سورہ مارج کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا اور آپ اگر پانچ نمر آئے دیکھیں گے تو وہی تذکرہ ہے جو ہر مکی صورت میں ہوتا ہے اللہ فرما رہا ہے فَسْبِرْ صَبْرًا جَمِعِلًا مَابُوبْ آپ صبر سے کام لیجئے آپ کا یہ مشن یقینا کامیابی سے ہم کنار ہوگا آج آپ کے راستے کے ابو جاہل اور ابو لہب اگر موجود ہیں تو یہ بھی تو رکھیں ذہن میں کہ حبیب آپ کو صدیق عمر اور عثمان علی جیسے اور حضرت عمار اور جناب یاسر اور سمیہ جیسے جان نصار بھی آپ کو عطا فرمائے ہیں تو ابتدائی اس کی جو آیات ہیں اٹھارہ ان کا موضوع یہ ہے آیت نمر انی سے لے کر آیت نمر پینتیس تک انسان کے جو بشری تقاضے ہیں اللہ نے ان کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور ان کی جو اصلاح ہے بشری کمزوریوں کی اس کے لیے اللہ نے اللہ تبارک و تعالی نے آٹھ نکاتی جو اجنڈا ہے وہ عطا فرمایا ہے اللہ فرما رہا ہے انسان لالچی پیدا ہوا ہے لیکن یہ لالچ اس کا ختم ہو سکتا ہے کب جب یہ آٹھ نکاتی اجنڈا یہ اپنا لے گا جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ گبرانے والا ہو جاتا ہے اور جب اس کو خیر پہنچ جاتی ہے تو پھر یہ بخیلی پہ اتراتا ہے تو تین اللہ نے بشری کمزوریاں انسان کی گنوائی ہیں کہ پہلی کمزوری یہ ہے کہ وہ لالچی واقعہ ہوا ہے دوسری کمزوری یہ ہے کہ وہ گبرانے والا ہے تیسری اس کی کمزوری یہ ہے کہ وہ بخیل ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تو پھر اگر اس کی کمزوریاں ہیں تو یہ تو ماذا اللہ میری تخلیق کی کمزوری ہے اللہ فرما رہا ہے نہیں میں نے ایک تربیتی نظام دیا ہے جب میرا بندہ اس کی اوپر عمل پیراہ ہوتا ہے تو اس کی یہ بشری تقاضی اور کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں وہ آٹھ نکاتی ایجنڈا کیا ہے نمبر ون نماز پڑھنے سے یہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اپنے کمائے ہوئے مال میں سے سائل اور جو محروم ہے ان کو دینے سے اللہ یہ بیماریاں دور کر دیتا ہے قیامت کے دن کی تصدیق سے اللہ انسان کی یہ بشری کمزوریاں دور کر دیتا ہے اور اپنی شرمگاہوں کی افاظت کرنے والے لوگ اور اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی ریائت کرنے والے لوگ اور اپنی گوائیوں پہ قائم رہنے والے لوگ اور اپنی نمازوں کے محافظ لوگ ان کے یہ بشری کمزوریاں اور چیزیں دور ہو جاتی ہیں پتہ چلا اگر کوئی انسان فطرتی طور پر لالچی ہے تو آج آئے اس آٹھ نکاتی ایجنڈے پر اللہ اس کی اصلاح فرما دے گا جس کے اندر ہماری روز ہمارا روٹین کی چیزیں شامل ہیں آیت نمبر چھتی سے لے کر اس کی اوپر اللہ تسلی دے رہے ہیں اور تسلی کے لیے اللہ نے جو لفظ یہاں فرمایا ہے وہ ہے معبوب ان کو چھوڑ دیجئے یہ سرگردان پھرتے رہیں اور لعلاب میں مبتلا رہیں حتیٰ کہ یہ اس دن کو پہنچ جائیں جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے اور اس دن معبوب پھر ان کی حالت دیکھنے والی ہوگی ان کی آنکھیں چڑی ہوئی ہوگی اور ان کو احساس ہو جائے گا کہ واقعی ہم نے اللہ رسول کی نافرمانی کی تھی اس کے بعد جو اگلی سورت ہے وہ ہے سورہ نو اس کے نام سے ظاہر ہے یہ مکی ہوگی یا مدنی یہ مکی سورت ہے کیونکہ اللہ کے نبی اور کسی کے نام کی اوپر جتنی سورتیں ہیں وہ موشلی سورتیں مکی ہوتی ہیں سورہ نو کی آیات کی جو تقسیم ہے وہ بڑی سادہ سی ہے کیونکہ یہ واحد سورت ہے قرآن کی جو اللہ کی کسی نبی کے نام پہ ہے اور پورا تذکرہ اللہ کی اسی نبی کا ہے ایک سورت اور ہے اس طرح کی قرآن مجید میں اور وہ ہے سورہ یوسف وہاں ایک نبی کے نام پہ ہے اور اللہ نے صرف انہی کا تذکرہ پوری سورت کے اندر فرمائے یہ ان دونوں سورتوں کا بڑا امتیاز ہے تو اللہ نے یہاں پر حضرت نو علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے جو باتیں پوائنٹ آؤٹ کرنے والی ہیں چند ایک میں وہ آپ کی خدمت میں صرف پیش کرتا ہوں تاکہ ہم ڈیو ٹائم میں اس کو کمپلیٹ کر سکیں ہر نبی کی دعوت کا مرکزی نکتہ یہ ہے کہ انے عبود اللہ اللہ کی عبادت کرو ہر نبی نے اپنی تبلیغ کا جو ایجنڈا ہے اور اس کی جو آؤٹ لائن ہے وہ یہ بنائی ہے کہ عبادت کس کی کرو اللہ کی کرو اور اطاعت کس کی کرو میرے بھیجے گئے رسول اور نبی کی کرو اور تقوی اختیار کرو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اللہ تمہارے اوپر اپنا فضل فرما دے گا حضرت نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تک تقریبا اپنی قوم کو دعوت اسلام دی لیکن یہ قوم نہ آئی اس طرف یہاں پر استغفار کا تذکرہ ہے اللہ راضی ہو جائے گا اگر استغفار قوم کرتی رہے تو اللہ نے یہاں پر اس کے تین سمرات گنوائے ہیں نمبر ون اللہ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے استغفار کرنے سے اللہ اموال میں اضافہ فرماتا ہے استغفار کرنے سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر بزرگان دین کی طرف ایک روایت منصوب ہے کہ کسی بندہ کوئی بندہ حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ حضور میری اولاد نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا استغفار کیا کرو ایک اور بندہ حاضر ہوا وہ کہتا ہے حضور ہمارے علاقے میں بارش نازل نہیں ہوئی آپ نے اس کو بھی فرمایا استغفار کیا کرو اور ایک بندے نے اپنے مال اور جو دولت ہے اس کی کمی اور تنگ دستی کا شکوا کیا آپ نے اس کو بھی استغفار فرمایا تو کسی نے پوچھا حضور مرض علاقہ لگ تھا لیکن تینوں کی دوا ایک ہی تھی آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھ کر سنائی کہ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنے سے اللہ بارش نازل فرماتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے اور اللہ اموال میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے تو یہ جو پوری صورت ہے اس میں اللہ نے زمین و آسمان کا تذکرہ بھی کیا ہے اور اپنی قدرت کے جو دلائل ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں اور پھر جو حضرت نو کے ماننے والے تھے ان کا نجات پانا اور حضرت نو کی دعاوں کا مستحق تھیرنا اور جو منکرین تھے ان کا تباہ و برباد ہو جانا اور حضرت نو کے اٹھے ہاتھوں کا ان کے حق میں بددعا ثابت ہونا یہ اس سورہ مبارکہ کی اٹھائیس آیات کا مرکزی موضوع ہیں ہم اگلی سورہ مبارکہ میں چلیں گے تو یہ ہے سورہ جن تو یہاں اس کا مرکزی موضوع اٹھائیس آیات مبارکہ کا یہ ہے کچھ جنات تھے جو آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے قرآن مجید سنا اور قرآن مجید سننے کے بعد اپنی قوم کی طرف گئے انہوں نے وہاں پر جا کر قرآن مجید کی حقانیت کی بات کی تو اس جو سورت ہے اس کا مرکزی موضوع وہ جنات ہیں جو آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے قرآن کی حقانیت کو ان کے سامنے رکھا اس کی جو پہلی انیس آیات ہیں ان کا جو مرکزی موضوع ہے وہ یہی ہے اور آیت نمبر بیس سے لے کر آیت نمبر اٹھائیس تک یہ جو نو آیات مبارکہ ہیں یہ آقا کریم علیہ السلام کے جو رسالت کے پیغام کے مشتملات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور رسول ذمہ داریاں ہیں اللہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ معبوب آپ کو جو پیغام حق دیا گیا وہ اگلے لوگوں تک پہنچا دیں اور پھر لوگوں کو اپنی ذات کی طرف فوکس کروائیں اور ان کو یہ بھی کہہ دیں کہ تم نے اللہ کی عبادت کی طرح میری عبادت نہیں کرنی عالم الغیب اللہ ہے مشکلات حل کرنے والا اللہ ہے غیب صرف اللہ کے پاس ہے ہاں وہ اگر اپنے رسولوں میں سے جس کو دینا چاہے وہ اتنا دے دے یہ اس کی اپنی مرضی ہے تو یہ اس کے مرکزی موضوعات ہیں اس کے اندر ایک اور آیت مبارکہ ہے جو ہماری لیگل ورس کے طور پر آپ لے سکتے ہیں کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو مسجدوں میں نہ پکارو تو یہ اس کے کچھ مرکزی موضوعات ہیں اگلی جو دو صورتیں ہیں وہ صورہ مضمل ہے اور دوسری صورہ مدسر ہے یہ دونوں صورتیں اپنے مضامین کے اعتبار سے ایک جیسی ہیں جو مضمل ہے اس کا معنی ہے اے چادر اڑنے والے تو مدسر کا معنی بھی قریب قریب یہی ہے اور یہ دونوں صورتیں مکی ہیں اور دونوں کا جو مرکزی موضوع ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کو تسلی ہے کہ حبیب کریم آپ سارا دن ان لوگوں کو دعوت اسلام دیتے ہوئے تھک جاتے ہیں اور معبوب آپ رات کو پھر ہماری بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیا کریں اللہ یہاں آپ نے حبیب کریم کو تسلی دے رہا ہے اور یہاں بھی جو الفاظ ہیں وہ وہی ہیں وَسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا معبوب ان کی جو یاوہ گوئی ہے اہلِ مکہ مشرقین اور کفار کی معبوب اس کی اوپر آپ سبر کیجئے اور ان کو اپنے معاملات پر چھوڑ دیجئے جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ ان کو دعوت اسلام دیتے رہیں اور اپنے لیے بھی مشکلات جو ہیں وہ آپ کھڑی نہ کریں آپ اندر سے گھٹن کے ساتھ ان کے انکار کی وجہ سے آپ پریشان رہیں اور آپ کی توجہ ہماری طرف سے دور ہو جائے تو اللہ فرما رہا ہے معبوب یہ بھی ہمیں پسند نہیں ہے یہاں پھر قرآن کی بات ہے معبوب آپ ایک تو راتوں کو قیام مناسب کیا کریں ہماری بارگاہ میں اور دوسری بات یہ ہے محبوب آپ قرآن بھی اتنا ہی پڑھا کریں قیام اللیل میں جتنا آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو تو یہ وستغفر اللہ اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے جو سورہ مدسر ہے اس میں بھی اللہ نے اپنے حبیب کو جو انظار کا فریضہ ہے اور تبشیر کا قوم کو خوشخبری سنانے کا قوم کو ڈرانے کا اس کی طرف اشارہ فرمایا اپنے رب کی بڑھائی بیان کرنے کی طرف اشارہ فرمایا فرائض نبوت کی ادائیگی کی طرف اللہ نے اپنے حبیب کا توجہ اور رخ کروایا اور وسیعابہ کا فتحر پاکی اور جو طہارت ہے اس کی طرف توجہ کرنے کا حکم فرمایا اور یہاں بھی وہی مکی صورت کا مکی موضوع ہے کہ والے رب کا فصبر مابو اپنے رب کے نام پر آپ سبر کریں پھر ایک وقت آئے گا کہ منکرین کو آپ نے کیے کی سزا ضرور ملے گی اس کی آیت نمبر چار سے لے کر اگلی مسلسل آیات مبارکہ میں جو تذکرہ ہے فَيْزَ نُكِرَ فِنْ نَاكُورِ فَذَالِكَ يَوْمَ اِذِينَ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ کہ کافروں کی اوپر وہ دن بڑی مشکل والا دن ہوگا تو اس میں دوزہ کا تذکرہ ہے اور اس کے اندر کفار کے لیے انجام بد کا تذکرہ ہے اس کی جو آیات مبارکہ ہیں گیارہ سے لے کر چھبیس تک یہ خصوصاً ولید بن مغیرہ کے حق میں نازل ہو ولید بن مغیرہ ایک بڑی جو ہے وہ ہسٹوریکل بات ہے کہ ولید بن مغیرہ کتنا اسلام کا دشمن تھا لیکن اس کا بیٹا اتنا ہی اسلام کا مجاہد تھا جیسے ولید بن مغیرہ ہے تو ان کے بیٹے کا نام تھا خالد بن ولید یہ وہ خاری کون ہے جس کو اسلام نے میٹھا کیا ہے تو ولید بن مغیرہ کو قرآن نے بار بار کنڈم کیا ہے لیکن اللہ نے اس خاری کون کو مسلمانوں کے لیے ایسا میٹھا کیا ہے کہ ایسا تاریخ انسانی میں کوئی سپہ سلار اور مجاہد پیدا نہیں ہو سکا جتنا ولید بن مغیرہ کا بیٹا حضرت خالد بن ولید بہت بڑی شخصیت تھے تو یہاں جو گیارہ سے چھبیس تک کی سولہ آیات ہیں یہ ولید بن مغیرہ کے برے انجام کی طرف اشارہ ہے حتیٰ کہہ رہا ہے سَأُسْلِهِ سَكَرْ وَمَا عَدْرَا کَمَا سَكَرْ اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ سکر ہے دوزک کا مقام ہے یہ ابو لہب کی طرح وہ ریکمینڈڈ اور اتھرائیز جہنمی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جہنمی کہا ہے یہ ولید بن مغیرہ کا تذکرہ ہے اور اس کا تذکرہ کر کے اہل مکہ کے دل نرم کر کے ان کو اسلام کی طرف لائے جا رہا ہے کہ تم ایسے نہ بنو بلکہ تم ان کی روش پر چلو جن کا نام رہتی دنیا تک زندہ رہتا ہے آیت نمبر ستائی سے لے کر آیت نمبر چھپن تک کفار اور منافقین کے انجامِ بد کا تذکرہ ہے اور یہ تقریباً تیس آیاتِ مبارکہ ہیں جو اس تذکرے کے اوپر مشتمل ہیں اور اس میں بھی وہی تذکرہ ہے آوالِ دوزق کا کہ مجرموں کو جہنم میں کیسے لے جائے جائے گا اور جو اللہ تعالیٰ کے محرم ہیں جو محرمِ راز ہیں اور رازدانانِ رسالت ہیں ان کا اچھا انجام کیا ہوگا ان چیزوں کا تذکرہ ہے اہلِ تقویٰ کا تذکرہ ہے آلِ مغفرت کا تذکرہ ہے اور وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور اللہ کے چانے کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے اگلی جو سورت ہے اس کی چالیس آیات ہیں اور اس کا نام ہے سورہِ قیامہ اس کے نام کے ساتھ ظاہر ہے کہ یہ مکی ہوگی یا مدنی مکی سورہِ مبارکہ ہے وجہ یہ ہے کہ اس کا مرکزی موضوع ہی جو ہے وہ قیامت ہے قیامت آئے گی احام امپریشن کا تصور ہے یہ گزشتہ صدی میں دنیا میں باقیدہ سائنٹیفیکلی ہمارے سامنے آیا کہ کسی بندے کا احام امپریشن دوسرے سے نہیں ملتا لیکن آپ اللہ کے کلام پہ غور کریں تو ساڑھے چودہ سو سال پہلے میرے رب نے یہ حکم فرمایا تھا کہ اے قیامت کے منکر ہو تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے منکر ہو تمہیں پورا ڈھانچا تو اپنی جگہ پر تمہارے جسم کے آزا اپنی جگہ پر میں تو تمہارے ہاتھوں کو تمہاری انگلیوں کو اور تمہاری انگلیوں کے پوروں کو بھی ویسے ہی زندہ کر دوں گا جیسے تم اس دنیا میں زندہ تھے اور آیت نمر ذرہ نوٹ کر لیں اس کی اوپر کوئی سائنسی تفسیر پڑیں تو پھر آپ کو اور ذوق ایمان نصیب ہوگا اللہ فرما رہا ہے کیا انسان گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع کریں گے اور اس کو دوبارہ زندہ کر دیں گے اللہ فرما رہا ہے یہ تو بہت اچھے طریقے سے تمہیں سمجھ آ سکتا ہے لیکن میں تو تمہارے جو پورے ہیں میں ان سے تمہیں برابر دوبارہ زندہ کر دوں گا اور تم اپنے تھم امپریشن سے پہچانے جاؤگے یہ صرف رب تعالیٰ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے اور رب تعالیٰ کی بڑھائی کی طرف اشارہ ہے پھر ایک اور بات ذہن میں رکھنے والی ہے یہ صورت ہے مکی اور یہ نازل ہوئی حضور کے اعلان نبوت کے ابتدائی عرصے میں تو یہاں پر کچھ اعتراضات تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر جب وہی نازل ہوتی تو آپ اس کو رٹنے کی طرف اور اس کو عصبر کرنے کی طرف توجہ دیتے کہ کہیں مجھے میرے ذہن سے نکل نہ جائے اللہ کا پیغام میں رٹوں بار بار اپنے تو اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ رٹے کی طرف اس کو یاد کرنے کی طرف اور اپنی زبان مبارک کی تحریک کی طرف زیادہ توجہ نہ دیں ہم اس قرآن کو نازل بھی کرنے والے ہیں اور اس کی کمپائلیشن اس کی جمع تدوین اس کا پڑھنا اور اس کو لوگوں کی زندگیوں میں ڈالنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے محبوب آپ کی ذمہ داری ہے آپ لوگوں تک پہنچا دیں تو یہ اللہ نے اپنے حبیب کریم کے لیے آسانی پیدا فرما دی ہے انسان کو اس کی حقیقت بتلائی گئی ہے کیونکہ مرکزی موضوع صورت کا قیامت ہی ہے تو انسان کی حقیقت بتلائی گئی کہ انسان تھا کیا انسان تو ایک لیکوڈ اور ایک پانی کی بون تھا اس سے پھر کیسے یہ خون بنا خون سے کیسے لو تھڑا بنا لو تھڑے سے کیسے پھر اس کا جسم بنا ہم نے روح اس میں کیسے پھونکی اس کو کتنا باصلاحیت بنایا دنیا میں بھیجا اور اس کو ایسی فطرت میں ڈھالا کہ اس کی ایسوسییشن اس کی مخالف جنس کے ساتھ رکھ دی اور جوڑے جوڑے ہم نے پیدا کر دیئے تو اللہ فرما رہا ہے میں جو اتنا کر سکتا ہوں کیا میں اس بات میں قادر نہیں ہوں کہ میں دوبارہ ان مردوں کو زندہ کر دوں تو یہ اللہ کی قدرت اس صورت کا بڑا موضوع ہے اگلی جو صورہ مبارکہ ہے اس کو صورہ دہر بھی کہتے ہیں اور اس کو صورہ انسان بھی کہتے ہیں اور یہ صورہ مبارکہ جو ہے یہ مدنی صورہ مبارکہ ہے اور اس کے اندر میں زیادہ بات نہیں کرتا ٹائم کی مناسبت سے میں دو چار چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو انسان اپنی طاقت اپنی صلاحیتیں اور اپنے فن پہ نازان ہوتا ہے اور غرور اور تکبر میں مبتلا ہوتا ہے اس انسان کو اس صورت میں جنجوڑا گیا ہے کہ اپنی صلاحیتوں پہ ناز نہ کرو اپنی صلاحیتوں پہ غور کر کے صلاحیتیں دینے والے کی طرف تم اپنی توجہ مفضول کر لو یہ بہت بڑی بات ہے اور میں تین جملے عرض کرنے لگا ہوں ان کو ذرا پلے باندھ لیں اللہ تبارک و تعالی نے خود بینی یعنی انسان کی اپنی ذات میں غور و فکر کے بعد جو اس کی اپنی ریالائزیشن ہے اس سے تکبر اور غرور کے بجائے اس کی خود بینی سے اللہ فرما رہا ہے خدا بینی کی طرف آ جاؤ اپنی ذات میں غور کرو تو اللہ کو پہچان لوگے اپنی ذات میں یوں غور نہ کرو کہ تمہارے اندر تکبر آ جائے تو خود بینی سے خدا بینی کا سفر کرو اور خود غرزی سے نکل کر خدا غرزی کی طرف آ جاؤ تو تمہارا دین دنیا اور آخرت ہر چیز بہتر ہو جائے گی یہی آج کے دور کے مسائل ہیں اور دنیا پرستوں کی جو کتابینی ہے اور ان کی جو کم نظری ہے غرق کر دینے والا وہ طبقہ جو ہر دور میں موجود رہتا ہے اور اپنا اوڑنا بچھونا ہی دنیا بنا لیتا ہے بعض اوقات وہ حلال و حرام کی تمیز بھی بھول جاتا ہے بعض اوقات حلال میں رہ کر بھی اس کی زندگی کا واحد مرکز اور میور صلائیتوں کا وہ مادیت پرستی ہوتی ہے اللہ نے ان کی کم نظری کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ لوگ اتنے دیپ نہیں ہوتے یہ لوگ اتنے گہرے نظری ہیں یہ لوگ ریالسٹک نہیں ہوتے ان کی اپروچ حقیقی اپروچ نہیں ہوتی بلکہ یہ سرفس قسم کے اور بڑے ستی قسم کے لوگ ہوتے ہیں حقیقی بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنی ساری توجہ اپنی رب کی طلب مبزول کرتا ہے یہاں بھی اللہ اپنے حبیب کریم کو صبر کا حکم فرمتا ہے صبح و شام اللہ اپنے ذکر کی طرف بندے کی توجہ دلوا رہا ہے یہاں پر تحجد کا تذکرہ ہے راتوں کو اٹھ کر اللہ کی حضور اپنی صلاحیتوں کو جاگ لگانے کا تذکرہ ہے اس کے بعد ہے سورہ مرسلات اللہ تبارک و تعالی نے اس میں مرسلات سورت میں مرسلات کہتے ہیں ارسال یرسلو ارسال بھیجنا آنا رسولوں کو بھی پیغمبر کو بھی مرسل کہتے ہیں فرشتوں کو بھی مرسل ہیں تو یہاں جو ہوایں اللہ کے حکم سے اللہ بھیجتا ہے اور چلتی ہیں اللہ نے ان ہواوں کی قسم اٹھائی ہے جو بڑی تند و تیز ہوتی ہیں جو بادلوں کو بھی منتشر کرنے والی ہوتی ہیں اور اللہ نے ان ساری چیزوں کی قسم اٹھانے کے بعد قیامت کے تذکرے کو بڑی شد و مد کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اس کی پچاس آیاتیں مرسلات کا ہیں اس صورت کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ نے اس صورت میں دس مقامات پر جھٹلانے والوں کو دھمکی دی ہے اور ان کے لیے ویل اور حلاکت کے لفظ استعمال کی الفاظ کیا ہے ویل یوم ازل للمکذبین جو تقذیب کرنے والے ہیں اور حق کی بات کو جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے حلاکت ہے اللہ نے قیامت کا تذکرہ کر کے مقذبین کی حلاکت کا اعلان کیا ہے کتنی دفعہ دس دفعہ صرف اس صورت میں اور متقین کے لیے اللہ فرما رہا ہے یہ سائیوں میں ہوں گے یہ چشموں میں ہوں گے اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے پھل کھا رہے ہوں گے اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کا اللہ سے ریوارڈ پا رہے ہوں گے تو آج الحمدللہ ہماری ٹوٹل صورتیں کتنی ہو جائیں گی دس اور ان دس صورتوں میں صرف ایک جو ہے وہ مدنی ہے صورہ انسان اور صورہ دہر باقی ساری صورتیں ہماری مکی ہیں آج الحمدللہ ہمارے ٹوئنٹی نائن پارے مکمل ہو گئے اور کل ہمارا قرآن مجید کا جو ہے وہ اختتامی سیشن ہوگا ہم الحمدللہ ہم گو تھرو کر لیا ہم نے قرآن اللہ سے دعا ہے کل کا دن بھی مکمل ہو اور قرآن ہماری شفاعت کرے کل ہم سنتی صورتیں سننے کی سعادت اصل کریں اور پورا قرآن مجید ہمارا الحمدللہ کل مکمل ہوگا تو اللہ ہمیں اس قرآن کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرمائے اللہ سب کو جزائے خیر اتا فرمائے اور ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرمائے بیماروں کو شفائے کاملہ آجلہ دے اور یہ جو مرض ہے عالمی وبا اللہ اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے ہمارے لئے عید اور عید کے بعد آنے والے دنوں کو خیر والا دن فرمائے وآخر ودا وانا آن الحمدللہ رب العالمین وما علی اللہ البلا